بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب صرف امیر درس نمبر گیارہ بحث ہماری یہ تھی کہ آج جو بات شروع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فعل مزارے جو ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ناحمیر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل مزارے مورب ہیں یعنی یہ اعراب کو قبول کرتا ہے جب اس پر حروف ناسبہ جائے تو منصوب ہو جاتا ہے حروف جازمہ آجائیں تو میں مجزوم ہو جاتا ہے جازم آجاتی ہے اور جب وہ ان دونوں حروف سے خالی ہو تو وہ مرفوح ہوتا ہے یہ وہ بات جتی آپ ناحمیر میں پڑھ چکے تھے آج پھر وہی امبائیہ بیان کرنا ہے کہ فعل مزارے پر اگر حروف ناسبہ آجائیں تو وہ منصوب ہو جاتا ہے اور حروف ناسبہ چار ہیں ان لن کی ازان یہ چار حروف ہیں جو فعل مزارے پر چار میں سے کوئی ایک حرف بھی اگر فعل مزارے پر داخل ہو جائے تو اس فعل مزارے کے کو وہ نصب دے دیتا ہے جیسے لن آتلوبہ لن آتلوبہ کی آتلوبہ ازان آتلوبہ تو اب یہاں پر دیکھیں تینوں چاروں حرفوں کی وجہ سے جو آخر میں زمہ تھا وہ ختم ہو گیا اور اس کے عوض میں نصبہ آگیا اور یہی چار حروف جو داخلوں تو فعل مزارے کے جن سیگوں کے آخر میں نون اعرابی تھا یعنی تسنیہ کے چار سیگے جمع مذکر کے دو سیگے اور واحد مونس مخاطبہ کا سیگا ان سات سیگوں کے آخر میں نون اعرابی پائے جاتا تھا جس سے نون اعوض رفع کہا جاتا تھا یہ بھی نون ان حروف کے داخل ہونے کے ویسے ساکت ہو جائے گا جیسے اسی طرح آخر لیکن یہ آخری دو نون ہیں جو یتلبنا اور تاتلبنا میں یہ اپنی حالت پر باقی رہیں گے یہ نہیں گرے گی کیوں اس لیے کہ یہ نون اعرابی نہیں ہیں یہ نون اعوض رفع نہیں ہیں بلکہ یہ نون جمع مونس کی ضمیر ہے اور جمع مونس کی ضمیر جو نون ہے وہ نہیں گرتا اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر فعل مزارع پر حروف جازمہ آ جائیں تو وہ حروف جازمہ بھی پانچ سیگوں کے آخر میں جزم دے دیتا ہے پانچ سیگوں کے آخر میں جزم دے دیتے ہیں وہ پانچ سیگے کون سے ہیں یتلبو غائب مذکر کا سیگا تاطلوبو غائب مونس کا سیگا اور واحد مذکر مخاطب کا سیگا آتلوبو نتلوبو یہ جو ہیں یہ پانچ سیگوں کے آخر میں حروف جازمہ کی وجہ سے جزم آ جاتا ہے اور حروف جازمہ ہے کون پانچ ہیں لَمْ لَمَّا لَمِ عَمَرْ لَائِ نَحِي انْشَرْدِيَا اور دو جو نفس متقلم کے ہیں ان میں بھی اسی طرح سات سیگے جن میں نونِ عرابی پایا جاتا تھا جو نونِ عوضِ رفع ہے وہ بھی ان حروف کے داخل ہونے کی وجہ سے گر جاتا ہے اور دو نون جو ہیں جمع مونس کے وہ اپنی جگہ پر باقی رہتے ہیں وہ نہیں گرتے کیونکہ وہ نونِ عرابی نہیں ہیں بلکہ نونِ ضمیر ہے اور نونِ ضمیر جو ہے ان وجہ سے نہیں گرتی آج اتنے کافی ہے پھر انشاء اللہ فصل چون بار فعلِ مستقبل حروفِ ناصبت دار آیت جیسے ہی فعلِ مزارے پر فعلِ مستقبل پر حروفِ ناصب آئیں گے اور وہ کون ہے یعنی لَمْ لَمْ قَعِذَنْ منصوب گرداد تو وہ منصوب ہو جائے گا جیسے ان اطلبا لَنْ اطلبا قَعِ اطلبا اِذَنْ اطلبا وَنُونْ حَائِ کے عوضِ رَفْحَبُدَن وہ نون جو رفع کے عوض میں تھا تھے بِن نصبی ساکش شوان وہ اس نصب کی ویسے گر جائیں گے جیسے لَنْ اطلبا لَنْ اطلبُو لَنْ تَطلبا لَنْ تَطلبُو لَنْ تَطلبُ بِ وَنُونْ كَيَا تَطلبُنا وَتَطلبُنا بِحَالِ خُدْ بَاقِیَسْتِ یہ اپنے حال پر باقی ہیں جیسے وَچُونْ دَرْفِ مُسْتَقْبِل حَروفِ جَازمَ دَرْ آیَدْ جیسے ہی مُسْتَقْبِل پر حَروفِ جَازمَ آئیں گے حرکتِ آخر در پانچ لفظ آخری حرکت جو پانچ لفظ میں ہیں وَآنْ یَتْلُوبُ غَائِ مُزَكْر تَطلبُو غَائِ مُونَسْ اسی طرح مخاتم مُزَكْر اَتْلُوبُ اور نَتْلُوبُ کہ جو دو ہکایتِ نفسِ متقلم کہ جو دونوں نفسِ متقلم کی حکایت کے لیے ہیں بے جزمی افتاد ان کی ویسے ان کی آخر کی حرکت جو ہے جزم کی ویسے گر جائے گی حَروفِ جَازمَ پانچ ہے حَروفِ جَازمَ پانچ ہے کہا ان کو لَمْ لَمَّا لَمِ عَمْرَ لَائِ نَحِي ان شرطیہ جیسے کہ تُو کہتا ہے لَمْ يَنْسُرْ لَمْ يَنْسُرْا لَمْ يَنْسُرْا لَمْ مَا يَنْسُرْا لَمْ مَا يَنْسُرْا لَا يَنْسُرْ لَا يَنْسُرْا لَا يَنْسُرْا ان يَنْسُرْ ان تَنْسُرْ ان يَنْسُرْا ان يَنْسُرْا تا آخر آخر تک نون اہائی کے عوض ارفہ بودن ساکش شوان اور وہ نون جو عوض ارفہ میں تھے وہ ساکت ہو گئی ان پانچ میں سے لام عمر جو ہے وہ چھے غائب کے سیگوں پر داخل ہوتی ہے اور دو متقلم کے سیگوں پر داخل ہوتی ہے چھے مخاطب کے سیگوں پر یہ داخل نہیں ہوتی ہے لام عمر در شش غائب و غائبہ داخل شوان یہ چھے سیگیں جو غائب اور غائبہ کے اس میں داخل ہو گئی چنانچہ گوئی جیسے تو کہتے ہیں لی انسور لی انسورا لی انسور لی تانسور لی تانسورا لی انسور این با عمر غائب خوانہ دنس کو عمر غائب کہتے ہیں ودہ دو سیگہ متقلم نیز داخل شوان دو متقلم کے سیگوں میں بھی یہ داخل ہوتی ہے جیسے لانسور لانانسور وصل اللہ لامحمد وعالی تاہید